نمسکار آپ دیکھ رہے نیشن لائیو اور میں ہوں آپ کے ساتھ چیتنا چودھے خوبصورت ہے وہ ہاتھ جو مشکل کے وقت کسی کا سہارا بن جائے خوبصورت ہے وہ جذبات جو دوسروں کی بھاوناوں کو سمجھ جائے خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے دکھ میں شامل ہو جائے اور یہ سب کر رہی ہے مانو سیوہ چیری ٹیبل سمیتی جو ویشہ سماج دوارہ سن چالی تھا یہ سمیتی رانہ چین کلب نظف گھر میں پچھلے دو سالوں سے اپنا گھر وردہ آشٹم چلا رہی ہے دو سبیٹ کے اپنا گھر میں بزرگوں کو سبھی طرح کی سکھ سویدھا مہیا کرائے جاتی ہے پیش ہے خاص ریپورٹ جس کسی کا بچہ چھوڑ جائے یا آپ کی کوئی جانکاری میں بجرد پرشان ہو رہ رہا ہو یا کسی بھی پرکار کا جیسے کوئی علاقے میں رہ رہا ہے بچے چلے گئے باہر چلے گئے یا ایک چنانچ بجرد چلا گیا لڑکیوں کی شادی ہو لی کوئی مدلگی اس ٹائپ کا اپنے ابھی بجرد ایک دوسرے کے سرکل سے آ جاتی کسی پرچاننی سے ہو تو ہم سے بات کونٹیکٹ کرتا ہے اور ہم سے رکھ لیتی ہے جن وردھ لوگوں کا کوئی آشانہ نہیں ہوتا جنہیں کوئی سہارا دینے والا نہیں ہوتا انہیں بردھا آشرم ایک آشیانہ پردان کرتے ہیں ہم آپ کو اپنا گھر کے پارک میں بتائیں گے وہ گھر جو آپ کا ہو جس پر آپ کا حق ہو جہاں آپ کھل کر جی سکے جہاں آپ کو اپنا پن دکھائی دے ایسا گھر ہوتا ہے اپنا گھر مانف سیوہ چاریٹیبل سمیتی جو ویشے سماج دوارہ سنچالی تھے یہ سمیتی رانچی انکلیو نجفگرد میں پچھلے دو سالوں سے نشلک اپنا گھر بردھا آشرم چلا رہی ہے یہاں رہنے والے ہر بزرگ کو یہ آشرم اپنا گھر ہی لگتا ہے کیونکہ ان بزرگوں کو یہاں کھانے پینے سے لے کر کھلے آسمان میں جینے کا عدھکار ہے یہاں انہیں کوئی بوجھ سمجھنے والا نہیں ہے جو بھی ہم لوگ گھروں میں اپنے چیزیں یوز کرتے ہیں والٹوال چیز بجھوڑکوں کو یہاں دی جا رہی ہے اس میں جیسے صبح ناس تھا اس کے بعد فروٹ پھر لنچ اور پھر اپنا شام کو چاہے دے دی پھر دینر پھر دودھ دے دیا تو ایسے کر کے مطلب کی اور کوئی بھی چیز جیسے جو اپنے گھروں میں کھاتے ہیں جو اپنے گھروں میں یوز کرتے ہیں کپڑے لتے دوائیاں ڈکٹوں کو دکھانا کرنا جو بھی یہ قسم کے ایک فیملی ہے پریوار ہو گیا اب اس پریوار میں جو بھی جس کی ریکوئرمنٹ ہو اس کو پورا کیا جاتا ہے بردھا آشرم میں وہ بزرگ اپنا جیون بسر کرتے ہیں جو قسمت وقت اور اپنے اولاد کے آگے ہار جاتے ہیں وہ اولاد جنہیں پال پوست کر اور یہ بوڑی آنکھیں کامیاب بناتی ہیں وہی اولاد انہیں بے سہارا چھوڑ جاتی ہیں اور بردھا آشرم میں زندگی جی رہے ان گزرگوں کی آنکھیں دروازے پر ٹک ٹکی لگائے اپنوں کے آنے کا انتظار کرتی ہیں ان گزرگوں کو سمبان اور پیار دے رہا ہے اپنا گھر بردھا آشرم مانف سیوہ چیریٹیبل سمیتی نے اپنے اتھک پریاسوں سے اپنا گھر بردھا آشرم کھولا ہے رہش سماج دوارہ سنچالیت اپنا گھر میں لگ بھٹ ساڑھے چار سو ٹسٹری ہے جو مل کر اس وردھا آشرم کو چلا رہے ہیں میں نے دیکھا اور وردھا آشرم بھی جو کھولے پڑے دیکھتا ہوں ایک تو ہم اس کو نیشل تلا رہے ہیں ایک اس کے اندر اور وردھا آشرم میں ہمارے وردھا آشرم ہی انتر ہے ایک قسم کو ہم نے ایک اوٹھی ایریا ٹائپ بنا رکھا ہے پارک اس کے اندر ہے اپنا گھر بردھا آشرم دوسو بیٹھ کے واتنہ انکولیت اپنا گھر میں بزرگوں کے سونے کے لیے بیٹھ ہے دیکھنے کے لیے دیوار پر LED بھی لگائی گئی ہے یعنی ٹائم پاس کرنے کے لیے بزرگ LED ٹی وی دیکھ سکتے ہیں ہر کمرے میں ایک علماری کی بھی روستہ کی گئی ہے تاکہ یہ اپنے قیمتی سمانوں کو سرپشت رکھ سکے چھت پر پنکھا بھی لگا ہے اپنا گھر میں ان کے خان پان کو لے کر خاص خیال رکھا جاتا ہے سمیں اور دن کے انوصار کھانے کی ریسپی تیار کی جاتی ہے یہاں تک کہ کوئی بزرگ بیمار ہے تو ڈاکٹر کی صلحہ پر انہیں کھانا دیا جاتا ہے ان کی ڈائیٹ کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے اپنا گھر آشرب میں ویام کے لیے بگیچہ بھی بنایا گیا ہے اور پوجہ پارٹ کے لیے بہت یہ سندر مندیر ہے مندیر میں جا کر یہ بزرگ اشور کا دھیان کرتے ہیں یہاں رہنے والے بزرگوں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا کہنا تھا ہمیں سب سویدھا کسی چیز کی کمی نہیں بھگوان کی کرپا ان کو سکھی رکھے میں بڑا آنان میں ہوں ان کو بھگوان آنان دے پھر سکھی رہے ہیں بڑی آتما سے مل رہے ہیں بلکل بڑی شانتی سے ملتا ہے بڑے پریم سے ملتا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے کسی چیز ہو تو بولیں بھی کوئی بھی چیز چاہیے جو میں نہیں چاہیے وہ بھی آئیٹم مل جاگی ہے سب کچھ ہوتا ہے فیشٹیول تو اتنے بڑی ہوتے کچھ یہاں سب ٹھیک ہے اپنے گھر سے بہت اچھا ہے ہر چیز ملتی ہے کسی بات کی کوئی کمی بہت منتر گھر سے بھی زیادہ ویشے اگربال سماج نہ صرف ایکتا کی مثال پیش کر رہا ہے بلکہ نیسوارت سچی سیوہ کا پریچھے دے رہا ہے وہیں سمیتی کے اننے سدسیوں کا کہنا تھا کہ بزرگوں کو کسی پرکار کی دکت تو نہیں ہو رہی اس کے لیے سمیسنے پر ان سے ملاقات کی جاتی ہے ہر طرح سے بردہ آشرم کو مدد دینے کیلئے سدسے تیار رہتے ہیں اپنا گروہ دانسرم میں منتری اور مائی اپری کاؤڑسنگ میں مہ منتری اور جو مہراجہ گرسنسواستے سیوہ سمیتی کا کوشت دیکھ وہ تو جی ساری کر رہے ہیں سریر سے بھی پیسوں سے بھی لوگوں سے بھی کرتے ہیں کٹھا اور یہاں پہ جو بجور گاتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں وہ تن مندن سے سبھی سائغ دیتے ہیں سارے میمبرز بھی سارے پدادکاری بھی سارے ٹرشٹی جو بنے ہوئے ہیں سبھی طرح سے بہار کے لوگوں سے بھی ہم سے آیوگ لیتے ہیں ہم نے بیدازرم خور رکھا ہے ان سے کہتے ہیں بجورگوں کی شیوہ کریں گے جو منت سے دھن سے سب کو سیوہ کرواتے ہیں بوجن دیتے ہیں اور سوتے سے میں دودھ بھی دیتے ہیں دعائی کی ویستہ بھی ہے اپنے گھر کے اندر جو بھی سویدھائیں بغیرہ ہے جو بھی کوئی دکت آتی ہے تو اس کے لئے ہم لوگ صدیو تطبر رہتے ہیں جس کو صحیح سوچاروں روپ سے چلا سکیں اس کے لئے اپنا ہفتے میں ایک دن اپنا سمیں باندھا ہوا ہے تاکہ کوئی سسٹم اگر خراب ہے یا گلت ہے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتے ہیں ہم تو یہاں ڈیلی آتے ہیں جو ان کے ریکوارمنٹ ہوتے ہیں اس کو پوراورہ کر دیتے ہیں ان کو ڈیلی پورا کر دیتے ہیں کھانے پینے کی جو بھی ریکوارمنٹ ہوتے ہیں بجورگوں کی اس کو دیکھ پا بتا دے کہ اس کے علاوہ بھی ویشیا سماج مائیپوری کعور شیویر پچھلے بارہ سالوں سے لگاتی آ رہے ہیں یہ سنس تھا گریب کنیاو کے ساموہیک ویوہا کا بھی آیوجن کر دیا رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بنیا سماج کے لئے پنجابی باگ مہاراجہ اگرسین اسپتال میں نشلک علاج کی بھی ویوستہ کی ہوئی ہے اور اب جلد ہی سنیل گویل اور ان کے باقی سدسیوں کے اتھک پریاسوں سے دلی کے بھلستوہ ڈیری علاقے میں پرسوطی چکت سالے کھولا جائے گا ویشیا سماج کے کاموں کے لسٹ بہت لبی ہے نیشن لائیو کیلئے کیمرہ پرسند جشان کے ساتھ میں چیتہ چودری